اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السن بازوہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش حامدہد ناجرین اکرام اس وقت بنیگالہ میں حالات شدید اور انتہائی خراب ہیں اس وقت پولیس کی پھر سے بنیگالہ کے اوپر کریک ڈاؤن کی مکمل تیاری ہے پولیس اس سے پہلے بھی ٹوٹ پڑی پولیس کی جانب سے جو وہاں پہ کیا گیا وہ یقینی طور پر کسی بھی جمہوری ملک میں ہوتا نہیں ہے کارکنان ڈھال بن گئے برنگالہ کے اندر پولیس کو داخل ہونے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی پشاور سے کپتان کو بڑی مدد ملی ہے پشاور اس وقت تمام تر توجہ کا مرکز بن چکا ہے پشاور سے کیا مدد مل رہی ہے آئی جی اسلامات کو کیوں تبدیل کیا گیا ایک حاضر سروس جج جو کہ شہباز شریف صاحب کے کیسس کو دیکھ رہا تھا اس کی گاڑی کیوں روکی گئی یہ میں آپ کی آج کی تحضہ ترین اپڈیٹس دے رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر میں نے آپ کو تفصیل ناگاہ کرنا ہے اور اس جج کے ڈرائیور کا گریبان کیوں پکڑا گیا اس بارے میں نے آپ کو بتانا ہے اور ان تمام چیزوں سے اوپر ناظرین اکرام ایک نیشنل گرینڈ ڈائلوگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر آئی ایم ایف سے مدد مل جاتی ہے ادر وائز پچیس تاریخ بتایا جارہا ہے وہ میں نے آپ کو اکیس تاریخ بتائی تھی اب اس کو چونکہ ایم ایف کی وجہ سے وہ پچیس پر لے گئے ہیں انصار اباسی نے اس کے اوپر پوری جو ہے نا وہ کولم لکھا ہے انہوں نے بھی اور میرے بھی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس تاریخ جو ہے نا وہ اب اہم ہے کیا اساملیاں ٹوٹیں گی یا عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہوگا اس بارے میں فیصلہ ہونا ہے اور نیشنل گرینڈ ڈائلوگ کیا جارہا ہے جس میں آرمی چیف اور اس کے علاوہ تمام جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس آہبان ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر کو بلا کر اس فیصلے کے اوپر مہر تصدیق ثبت کروانے کی کوشش کی جائے گی یہ بہت امپورٹن انفرمیشن ہے پشاور سے کیا مل رہے یہ میں میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے سنیں جنبے والا ہوا کیا کارکنان پانچ ہزار کے قریب یہ قبائلی نوجوانوں کے کارکنان ہے جو بنی گالا کے اردگرد حسار بنا کر رکھتے ہیں تاکہ کپتان کو کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنانہ کرنا پڑے کوئی بھی اگر کپتان کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کارکنان جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں اور یہ کارکنان جو ہے وہ وہاں پر کپتان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں پولیس نے اچانک ایک دم سے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے اور بنی گالا کو جو ہے اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں حالات اس طرح سے بھی خراب ہو چکے ہیں کہ ایس ایس پی آپریشنز اور آئی جی اسلامباد کو جو ہے وہ تبدیل کیا کیا ہے اور ایک ایسا بندہ نیکٹا سے نیا بندہ لے کر آیا گیا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ جو ہی عمران خان بنی گالا کے اندر پہنچتے ہیں تو جناب یہاں پر جو ہے وہ گڑڑ کر دی جائے لیکن یہاں پر ایک مدد پشاور سے مل چکی ہے پشاور سے کیا مدد ملی ہے ناظرین اکرام عمران خان نے نجانے کیوں پتہ نہیں کیوں پشاور سے ویسے بھی عمران خان کو تھنڈی ہوائیں آ رہی تھی تو نجانے کیوں عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اب بنی گالا میں شاید عمران خان ایسیس کر چکے تھے اور اب میں پشاور میں جاؤں گا پشاور میں تمام تر لوگوں کو بلائے گیا ہے اور وہاں پر فیصلے ہونے ہیں اور میں آپ کو پشاور کے بارے میں تھوڑی چیزیں بتا دوں تو پشاور کے اندر اس لیے بھی عمران خان محفوظ ہے کہ گامیٹ ان کی اپنی ہے پولیس جو ہے نا وہ دیفنیٹلی وہ پشاور کی کیپی کے پولیس ہے اور وہ اپنے وزرعالہ کے تابعے ہیں اور آئی جی جو ہیں وہ وزرعالہ کے حکمات ماننے کے تابعے ہیں دیفنیٹلی عمران خان کو وہاں پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو یہاں سے بھی مدد ہے اور بھی بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ پشاور سے عمران خان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے تو پشاور ایک دم سے جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں تو ہوگ ہوا کیا ہے جناب کل رات سے اب تک پاکستان مسلم نگ نون کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اب ہم سے یہ حکومت چلنی نہیں ہے رانہ سناولہ کا شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ پروگرام دیکھیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹس سے یہ گلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے تیرو ہم اس طرح سے نہیں چلیں گے ہم اس حکومت کو چھوڑنے مطلب انہیں حکومت کو چھوڑنے تک کا جو ہے وہ اندیا دے دیا ہے اب جناب والا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں تو ہو کیا رہا ہے ذرا بات کو سمجھئے گا انصار عباسی نے ایک نیشنل جو ہے نا وہ گرینڈ ڈائلوگ کی ایک خبر دی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو میری خبر ہے جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ پچیس تاریخ کو انہوں نے اگر آئی ایم ایف سے نہ ملا انہیں کوئی پیکج یا آئی ایم ایف سے ریلیف نہیں ملا تو انہوں نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں آپ کو بتا دوں اندر خانے وہ فیصلے ہو چکے ہیں ایک پوری پروپر جو ہے نا اس کے اوپر کس کس کے اوپر مدہ ڈالنا ہے کس کس کے اوپر وہ کرنا ہے انہوں نے اگر آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملتے تو انہوں نے گورمنٹ چھوڑ دینی ہے اور اگر آئی ایم ایف سے پیسے مل بھی جاتے ہیں تو پھر پلان یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیشنل گرینڈ ڈائلاغ کرنے کا ایک پروگیم بنایا ہے اس نیشنل گرینڈ ڈائلاغ سے مراد یہ ہوگا کہ اس میں تمام جو سرویسس چیف سین کو بلایا جائے گا چیف جسیس آہ پاکستان کو بلایا جائے گا صدر پاکستان کو بلایا جائے گا اور وہاں پر یہ بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں نگران سیٹ اپ سے یہ دیکھیں یہ ملکی جو میشت ہے وہ سنبلنی نہیں ہے قومی میشت جو ہے وہ سنبلنی نہیں ہے اور اگر نگران سیٹ اپ آتا ہے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا اور ہمارے ملک سے جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ ہماری میشت ڈوب جائے گی لہٰذا یہ تمام لوگوں کو کہیں گے جتنے لوگ مہاں میں موجود ہیں ان لوگوں کو کہیں گے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دیجئے گی یعنی ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی مدد نہ ملے عمران خان کو کسی قسم کی کسی ادارے کے جانب سے یا کوئی بھی ریلیف بھی نہ ملے الیکشن جو ہیں وہ اگست تک لے کے جائے جائیں یعنی کہ اپنے سیاسی مقصد کو یہ جنابے والا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس پورے فورم کے ذریعے تو میں یہ پھر سوال پوچھتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اس نیشنل گرینڈ ڈائلوگ جو کہ تباہ ہو جائے گی ہمیں دیکھنا ہوگا تو عمران خان کی گرمنٹ کو کیوں گرہا گیا اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ نیشنل گرینڈ ڈائلوگ کرنا ہے اور ان کو ہم نے سٹیمپس لگا کے دینی ہے کہ آپ کرتے پھریں اور یہ ساری چیزیں آپ اگست تک دندناتے پھریں کوئی اس طرح کا الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوگا بجی یہ لگتا ہے کہ یہ نیشنل گرینڈ ڈائلوگ کے ناظرین کرام ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں تو آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی عدالتوں میں پیش ہوئے اور جج ساہب آنجس جج نے یہ کیس سننا تھا اس جج نے یہ بتایا کہ پولیس نے ان کی گاڑی کو روکا اور پولیس نے ان کی گاڑی کو روک کر جو ہے ان کے ڈرائیور کا گریبان پکڑا یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے کہ آپ حاضر سروس جج جو کہ اس وزیراعظم کا کیس سننے آرہا ہے جو اس وزیراعظم کے اوپر فرد جرم لگنی ہے یا جو وزیراعظم جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں جو ہے نا وہ پیش ہو رہا ہے تو اس وزیراعظم کا سیکیورٹی جو ہے وہ اس جج کے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت کا مہور ہم ہے طاقت ہمارے پاس ہے تو اس بات کا گلہ آج ان جج ساہبان نے وہاں پر کیا بھی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ یہ یہ ٹھیک نہیں ہے وزیراعظم کو جو ہے وہ اس بارے میں دیکھنا چاہیے بہرحال جناب صورتحال یہ ہے اچھا اگلی کہانی سن لیں اگلی کہانی آپ بڑی مزدار ہے میں آپ کو بتاؤں تو کراچی کے اندر بھی پچیس موبائلز پچیس پولیس موبائلز جو ہے نا وہ جو فکس اٹ کے بانی ہیں ان کے گھر بھیجی گئی ہیں اور پچیس موبائلز کے ذریعے ان کو گرفتار کرنے کی خوشی کی ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ بچ نکلے ہیں وہاں پر اب میں ایک آخری چیز جو ہے وہ باپ سے کہنا چاہتا ہوں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ خبر سے ہٹ کر میری کچھ ابزورویشنز ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں کل رات عمران خان نے کومنٹ کیا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اس کومنٹ کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں میری رائے پوچھیں تو میں کہوں گا انتہائی غیر مناسب کومنٹ تھا ہم عمران خان صاحب سے یہ کومنٹ کسی صورت ان کا سٹیچر ایسا نہیں ہے ان کا قد اتنا ہے کہ ان کو اس چھوٹے لیول پر آنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کومنٹ کو کریں لیکن ایک چیز اور میں اس کو ڈیفنڈ بھی نہیں کر رہا اس کومنٹ کو لیکن یہ جو لوگ کل سے خواتین کی عزت کا درس دے رہے ہیں یا جو لوگ کل سے ہمیں یہ جن کا فیمنزم کا کارڈ جو ہے وہ جاگ چکا ہے میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے ایک سال سے خاتون اول کے بارے میں کس کس قسم کے کلمات کہہ رہے تھے یعنی کہ سابقہ خاتون اول کے بعد میں کر رہا ہوں یعنی پنکی پیرنی منوگنٹن گوست جلایا جاتا ہے یہ کون سے لوگ اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تھے تو یہ کسی سے بھولا نہیں ہے پھر میں آپ کی توجہ ماضی کی طرف کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کون سے لوگ ہیں رانا سناولہ صاحب کو آج بڑی وہ کہہ رہے تھے وہ عزت کے علم بردار بنے ہوئے تھے تو میں ان کی توجہ جو ہے نا وہ کہیں پہ کروانا چاہتا ہوں 1988 کی الیکشن مہم کے دوران مسلم لگنون کی طرف سے جو بیندر بھٹو کی تصویریں پھینکی گئیں وہ آپ سب کو یاد ہے پھر 1993 میں وزیراعظم بن کر جب بیندر پہلی بار وہ وہاں پر آئی تھی تو انہیں پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں ہوں اسمبلی میں آئی تو نواز شریف نے حکارت سے انہیں ٹیکسی کہا تھا میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھئے گا پھر جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو بیندر ایک دفعہ پھر ان سے ملاقات کے لئے گئیں اس دن میں انہوں نے پیلا سوٹ پہن رکھا تھا تو نون لیگ بلوں نے انہیں پیلی ٹیکسی کہا تھا اس کے بعد محترمہ بیندر بھٹو کو بڑے لمبے عرصے تک یہ پیلی ٹیکسی کہا کرتے تھے پھر جنابے والا ایک دفعہ اسمبلی میں کسی اعتراض کے جواب میں مسروفیت کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میری ایک ٹانگ کراچی اور دوسری ٹانگ اسلامباد میں ہوتی ہے تو اس پر ایک نون لیگی رکن نے جو کہا تھا وہ میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں یہاں پر وہ کہہ بھی سکوں یہ وہ لوگ ہیں جو آج یہ درس دے رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کیا میں اس کو ڈیفنڈی کر رہا ہوں لیکن میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں یہ جو درس دے رہے ہیں اچھا پھر سنیں انہوں نے آئشہ گلالی اور رہام خان جیسی جو عورتوں کا استعمال کیا پھر کبھی کوکینی کبھی نشائی بد کردار نالائق پاگل فتنہ ناسور ایجنٹ اور کچھ ایسے الفاظ ہے جو میں کہہ بھی نہیں سکتا یہ تک عمران خان کو کہے تو تب یہ کارڈ کیوں نہیں جا گا تب یہ بات کیوں نہیں کی گئی خدا کے لیے ایک پہ مانا رکھیں ایک پہ مانا رہنے دیجئے ادروائز میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہ کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان سندہ بات